لیکن اب دیکھنا ہے کہ ایشیا کپ مجھے تو بار بار پی ایس ایل اب ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ایشیا کپ ہی جون میں ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پھر پی ایس ایل کٹائی میں پڑھ جائے اور میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر ہلکی بھی بنائی نہ انہوں نے وہ بڑی تگڑی ٹیموں سے تگڑی ہوگی اور ہم نے کل یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا اب یہ جون میں جو ایشیا کپ اس کے والے سے انڈیا نے دستیابی ظاہر کر دی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اپنی بی ٹیم کو بھیجے گا تو یہ ایشیا کپ اگر انڈیا بی ٹیم کو بھیجتا تو کتنا انٹرسٹنگ ہوگا یا کتنے اس میں مقابلے کی فضا ہوگی کیونکہ پھر دوسری طرف انڈیا کی جو تاریخ ہیں ٹیس چیمپنشپ کے وہ متصادی مور رہی ہیں اس ٹیرنورمنٹ کے ساتھ دیکھیں جون میں ٹورنمنٹ اگر ہوتا ہے تو پھر تو پی ایس ایل خطرے میں پڑ جاگی پی ایس ایل بھی تو ہم جون میں کرانے جا رہے ہیں نا کیونکہ اس کے بعد ہمارے بار ٹائم نہیں ہم نے انگلینڈ جانا ہے انگلینڈ سے ہم نے ویسٹ انڈیز چلے جانا ہے تو پھر تو یہ پی ایس ایل دسمبر تک چلی گئی لیکن انڈیا کی دیکھیں پچھلی بار جو دوہزار سترہ میں ایشیا کپ ہوا تھا یو ای میں اس میں وراب کولی نہیں تھے لیکن پاکستان دو بار ہار گیا انڈیا سے تو میرے خال میں انڈیا کو بھی ٹیم بھی پاکستان کے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی تو اگر ایشیا کپ ہوتا ہے مجھے تو شک ہے کہ ایشیا کپ کس طرح ہوگا اگر ایشیا کپ ہوتا ہے انڈیا کی کوئی بھی ٹیم ہو لیکن پھر پی ایس ایل نہیں ہوتی کیونکہ وہاں بھی تو بائی سیکیور بابل کے لیے ان کو میرے خال کورنٹین پیریڈ غالباً آٹھ یا دس دن تو سری لنکا میں رکھا ہوا ہے دوسری طرح جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ انڈیا سری لنکا میں ٹورنمنٹ ہوا بیٹسمن کے لیے وہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک لوگ خورنہ منظور کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں حالیکہ وہاں پہ پورے ٹورنمنٹ میں ٹوپ آرڈر کسی بھی ٹیم کا چل کے ہی نہیں دیا تھا تو پاکستان کے بیٹسمنے وہاں پہ کتنی ان کو مشکلات وہاں پہ اس سیزن میں ہو سکتی ہیں دیکھیں سری لنکا میں جو لوگ گئے ہیں میں تو کئی دفعہ گیا ہوں کہ ایک تو وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے حبس بہت زیادہ ہوتا ہے بارشیں اچانک توفانی بارش شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک دم سے کھیل شروع ہو جاتا ہے تو بڑی عجیب و غریب کنڈیشنز ہیں تو نئے لڑکوں کے لیے تو کافی مشکل کنڈیشن ہیں دہن میں آ رہی ہے کہ اگر اسیا کا بھی جون میں ہوتا ہے تو ایسا نو کے پھر پی ایس ایل کا ٹائی میں پڑھ جائے سیفٹی جو میچز ٹرونمنٹ چل رہے انڈیا میں اس میں آج انڈیا لیجنڈز ورسز انگلینڈ لیجنڈ کا میچ اور کافی کڑاکے دار دھماکے دار قسم کا میچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلا جو میچ کھیرا تھا انڈیا منگلہ دیش کو بیلکل منت سیڈن میچ ہرایا تھا دس عبروں میں دس عبروں میں تو انگلینڈ نے بھی آئی گیس منگلہ دیش کو ہرایا ٹھیک ٹھاک طریقے سے اور کیون پیٹرسن تو کمال کی فارم میں اچھا تگڑا مقابلہ ہونے کو ہوپ فولی دکھے گا پھر کل جو میٹنگ ہوئی ہے فرنچائز آنرز کے ساتھ پی سی بی کے چیئر میں نے ان کی تو اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کو کس وینڈو میں کروائیں اور اس طرح کافی سختی برتیں گے اور جو کمنٹیٹرز وغیرہ تھے جو کہ بائیوس کی اور بابل کا حصہ نہیں تھے ان کو بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کا حصہ بنایا جائے اس کے علاوہ ستر پرسنٹ تو تقریباً ساٹھ ستر پرسنٹ یہ پہلے ہی پے کر چکے ہیں کھلاڑیوں کو اور ایڈویسیف ایڈویٹائزمنٹ کی مد میں تقریباً پندرہ میلین ڈالرز جو ہے اس کا اتنا نقصان پیسی بی کو ہوگا کہ اگر اس حال وہ نہیں کرواتے تو کہیں نہ کہیں they are looking کہ کس طرح ہم اس جو باقی کے جو میچز ہیں بیس میچز ان کو کیسے کروائے جا سکے کب کروائے کووڈ والوں کو ساتھ نہ رکھتے کووڈ والوں کو ہلنے جلنے نہ دیتے کووڈ والوں پہ اگر تھوڑی سی سختی کرتے تھوڑے رولز پہ اپلائی کرتے تو آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا یہ پیسوں کو دیکھ رہے ہیں انسان کی زندگی سب سے اہم ہے رضوان حدر صاحب اگر اس وقت تھوڑی سی میربانی کرتے اور یہ فوٹو سیشنز اور یہ اب کیا لفظ استعمال کروں نہ کرتے تو یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا آپ کو اچھا جس کے بات کر رہے ہیں موسن بھائی اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی نیوزیلینڈ اور انڈیا کا جو فائنل آؤ کم فرم ہو گیا کیونکہ انڈیا نے ٹاپ پہ فینش کیا ہے نیوزیلینڈ نے دوسرے نمبر پہ تیسرے پہ جو ہے وہ آسٹریلیا اور آسٹریلیا کہ جو کوچ ہے جسٹن لینگر انہوں نے بتایا کہ جب ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں جو کہ باکسنگ دے معاش تھا جو کہ چھبیس دسمبر کو کھیلا جاتا ہے اس معاش کے ایک دن پہ آسٹریلیا نے سلو اوور ریٹ کروایا جس کے وجہ سے اس کے چار پوائنٹ کٹے تھے اور اس چار پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ پوائنٹ سم 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 تنگ جو کم ہوئی ہے اور وہ نیوزیلینڈ سے نیچے چلے گئے ہیں بالکل پوائنٹ زیرو سم تنگ تو اگر وہ چار پوائنٹ ان کے نہ کٹتے اور سلو اوور ریٹ کی وجہ سے تو وہ اس وقت فائنل کھیلے ہوتے انڈیا کے ساتھ جو کہ کھیلا جائے گا بھی ساؤتھ ہیمٹن میں نہیں اصل میں انہیں در تو تھا نا انڈیا کا یہ تو ہے بات اور آپ نے بات کیا نیوزیلینڈ کی تو کین ویلیمسن جو ہیں ان کے کپتان جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے خلاف جو ابھی ونڈے سیریز آنے والی ہے اس سے رول آؤٹ ہو گئے ہیں دیو ٹو ریئر کرنس آف انجری ہاں تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تب میں نے لڑکوں کو بولا کہ اگلے دو میچز میں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی سنو ور ریٹ کے حوالے سے تو انہوں نے نہیں نہ کی پھر ایک میں تقریباً ہار گئے تھے اگر رشت پان تھوڑا سا کھڑا ہو جاتا یا جدیجہ انجیڈ نہ ہوتا اور چوتھے میں تو گابا میں آؤ یہ ہی ساؤتھ ہیمٹن کا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ساؤتھ ہیمٹن میں اچھا ریکارڈ نہیں ہے تو یہ ہی ہسٹری ویل ری رائٹ اٹسلف یہ یاد رکھئے گا اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں مارچ نو دوزار اکیس جون اٹھارہ ابھی بہت دور ہے اور سٹار سپورٹس ٹیلی کاسٹ کرے گا وہ جو ورل ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ہے اٹھارہ سے بائیس تک وحید صرف بول رہے ہیں وحید خان صاحب ٹھیک ہے سینئر جنرلسٹ ہیں کیا بول لیں ابھی دیکھ لیتے ہیں جی کیا انڈیا بی ٹیم مقابلہ کر پائے گی ایشیا کپ میں دیکھیں کل بھی ہم نے اس پر کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی اور to be very honest کافی اچھا اور تغڑا مقابلہ کرے گی کل بھی میں نے آپ سے بولا تھا اور ایک دو بھائی نراز ہو گئے کہ بھی نہیں کہیں انہیں کہیں جی جو upcoming ہے بھائی اے بی سی ڈی پولز بھی بنتے ہیں اس میں کوئی disrespect نہیں ہوتی اور میرا یہ challenge ہے کہ اگر ہلکی بھی بنائی نہ انہوں نے ہلکی بھی بنائی تب بھی وہ بڑی تگڑی ٹیموں سے تگڑی ہوگی اور ہم نے کل یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو رہا دے گا یا انڈیا پاکستان ہم نے کہا تھا تگڑا مقابلہ ہوگا اور میں اب بھی کہتا ہوں تگڑا مقابلہ ہوگا آپ کی bench strength بہت 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 strong ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر ٹیم میں سے ایک دو پلیئر نکالیں ٹیم میں پھوس لو کہتے ہیں جی revenues نہیں ہوں گے ورات نہیں ہوگا تو ایشیا کپ کا بھئی کئی سیریز میں ورات ابھی یہ پورا آسٹریلیا کا ایک ٹسٹ میچ کھیل کے ورات چلے گئے تھے تو دیکھیں cricket ہونی چاہیے انجری بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی جیسے انہیں بیٹی کی پیدائش پہ چلے گئے تھے تو میچ ہونا چاہیے revenues خود بہ خود ہوں گے جہاں پاکستان انڈیا کھڑا ہوگا کھیلے گا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں viewership بھی ہوگی sponsorship بھی ہوگی اور بہترین cricket بھی ہوگی آجا دیکھیں کل بھی آپ سے یہی عرض کیا تھا اور انڈیا بے شک کہ اپنی second string team اگر بھیجتا ہے اور A team بولیں B team بولیں جو بھی آپ بولیں تو میں جو feeling تھی وہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان اور انڈیا کا شاید ہمیں final دیکھنے کو ملے گا اور اتنی bench strength ہے کیونکہ ہم نے کافی closely monitor کیا تھا اور analyze کیا تھا IPL میں اور وہاں پہ یہ جو emerging stars تھے ہم نے ان کو دیکھا تھا اس بنیاد پہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور 40 call کو دیکھ لے رزوان ایدر 20 سال کا بچہ ہے دوسرا سال 600 سے پلس رنزے کر گیا چارل مسلسل سو کر گیا ابھی پچھلے سال بھی 609 بھی ہے اس سال 621 بیس پہ کھڑا ہے ایک لمبی لسٹ ہے کھلاڑیوں کی چاہے وہ baller ہوں fast baller ہوں spin baller ہوں batsman ہوں جو ہم نے دیکھے تھے اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کو بھی موقع ملے گا تو وہ بھی بہترین قسم کی performances دکھائیں گے تو ان کی اپنی opinion ہے انہوں نے اگر پوچھا ہے کہ کیا مقابلہ کر سکے گا تو یہ تو سوال ہے لیکن یہ ہے کہ I believe بلکل نہ صرف مقابلہ کرے گا بلکہ تگڑا مقابلہ کرے گا یہ بھی بتا دو انڈیا کی ٹیم جو آ رہی ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے فرنچائز آنرز کی اور جو چیئرمن ہے ان کے درمیان میں کہیں نہ کہیں دے سیم تو بیٹ ڈیسپریٹ کے اب ہم نے غلطی کر دیا اب اس کو جلدی سے اس کا صدار کرنا ہے کیسے اس کو کروانا ہے کیونکہ کافی فانیشنل جو پریشر آیا ہے اس وقت چیئرمن سی او کیونکہ ذمہ دار تو یہی ہیں پی ایس ایل میں یہ جو کرونا کیسز آئے ہیں ٹھیک ہے قدرت کی طرف سے بیماری ہیں لیکن آپ نے خود انوائیٹ کیا نا ہم تو احسان مانی صاحب جیسے جو لوگ انہوں نے ہائر کی ہیں جن کی کارکرتگی دو سال سے آپ سب کے سامنے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکے ماشاءاللہ اللہ کی میربانی سے اور جو ایک پروڈکٹ رننگ پروڈکٹ تھی اس کا بھی بیڑا گھرک کرنے پہ تولے میں ہے پتہ نہیں کس کس کو لے آتے ہیں اللہ ہی معاف کریں ان سے باقی جی میں آج کا پوچھیں جی آج جو لیجنڈز کا آج ہی آج بڑا میچ ہے جی آج ٹینڈلکر سیواغز یووراج کافز کھیلیں گے پیٹرسن پیٹرسن اور پیٹرسن کی ٹیم کے خلاف کیون پیٹرسن کی بات ہو رہی کے پی انڈیا آر فیوریٹس نو ڈاؤٹ باوٹ دس وہاں پہ ٹھیک ہے کہ وہ مانٹی پانیسار بغیرہ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا ان کی بڑی دھلائی کرنے والا نہیں اس نے پیسے جس طرح کیون پیٹرسن کھیلا ہے تو ٹویٹر پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ابھی بھی اس طرح کھیل سکتا ہے تو اس کو بھی انگلینڈ کی ٹیم میں ڈاؤٹ بھائی جل سیواغ کو ٹوینڈل کر پورا کھیلنے ہیں جس طرح سیواغ نے دھویا وہ تو دھو گے اس نے لوگ تو کہہ رہے ہیں ٹیس چیمپنشپ پہ بیچنے سیواغ کو